السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اب ہم پڑھیں گے اسلامیات ابتدائی اول بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا رب پیسٹن نمبر ون رب کے معنی کیا ہے؟ رب کے معنی ہے پالنے والا بچوں نے بتانا ہے رب کے معنی پالنے والا ہم سب کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پالنے والا ہے سوال نمبر تین اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں کیا اللہ ایک ہے؟ جی ہاں اللہ ایک ہے کیا اللہ تعالیٰ کوئی شریک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یہ زمین آسمان چانس و ستارے کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں پیڑ پو دیر جانور کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کس نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کس نے نہیں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کب سے ہیں کب تک رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیادے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے عرب کے مشہور شہر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا حضرت عبداللہ نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا حضرت بی بی آمنہ تھا مارسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا حضرت عبد المطلب تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان ہر کام کس کے نام سے شروع کرتے ہیں جواب اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام کس طرح لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت اور برکت ہوتی ہے ہر کام آسان ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اور کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے قرآن مجید قرآن مجید کیا ہے قرآن مجید اللہ کی کتاب کا نام ہے قرآن جید کو اور کیا کہتے ہیں قرآن جید کو کلام اللہ بھی کہتے ہیں قرآن جید کس زبان میں ہیں عربی زبان میں ہیں اللہ پاک نے قرآن جید کس پر اتارا ہمارے پیادے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا قرآن جید میں کتنے پارے ہیں تیس پارے ہیں